اس کو روکنے کے لئے بھی سڑیانت روئے کوئی کہتا ووٹ اس کو ملے گا جو پیسہ والا ہے کوئی کہتا اس کو ووٹ کا عدکار ملے جس کے پاس جمین جہداد ہے کوئی کہتا اس کو ملے جس کے پاس بیپار ہے ہمارے نیتہ لڑ رہے تھے کہ لوگتندر لوگتندر تب ہوگا جب انتیو بیٹی کو بھی سرکار چننے کا عدکار ملے گا یہ راجتندر نہیں ہے کہ راجہ چند لوگ چنن کے تیہ کر دیں یہ لوگتندر ہے جنگتہ جسے چاہے گی چاہے وہ کسان کا بیٹا ہو چاہے وہ محنت کو کس کوم کا بیٹا ہو چاہے وہ گریب کا بیٹا اس کو آگے بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتی ہے تمام سازیسوں کے بعد جب باہت آم بیٹھ گئے نے اپنے چچر بچوں کروانے کے ساتھ آپ کو ووٹ کا عدکار دیا تو لوگوں نے کہا جو مرودی لوگ تھے کہ ووٹ ان کے پاس ہے نوٹ ہمارے پاس ہے ان کی ووٹ کو نوٹ سے خرید لیں گے لوگ تندرانے نہیں دیں گے ہمارے ماں پردھ دھر سے نکلے گلی گلی گے لوگ کو سمجھانے کا کام کیا ہے میرے سیدھے سادھے لوگوں اپنی طاقت کو سمجھو یہ ووٹ آپ کو غلامی کے لیے نہیں ملی یہ ووٹ آپ کو بکنے کے لیے نہیں ملی میرے آج بھی یاد ہے مانوبر کاشی رام صاحب انہوں نے اپنے جیون کی ایک سکھ سودائے لگا دی مگر میں مانتا ہوں پریورتوں نے ایک ستج پر کیا ہے چند دنوں میں نہیں بدلہ ہو سکتا تھا طاقتور لوگوں نے راستوں میں کٹھنائیاں لگائی آج جب ہم آ رہے تھے رت چل رہا تھا سامجھے کوئے رکاوٹ آ گئی تو ہنوان جی بینیوال مجھ سے بول گئے پترکار ساتھی بھی وہاں تھے کہ یہ رت رکے گا نہیں یہ رت اگر رکے گا تو جیپور کی کنسی پہ جا کے رکے گا تو یہ بات میرے دل میں آئے کہ کتنی کٹھنائیوں کے بعد بھی جو فیصلے ہم نے لیے وہ مجبوط ہوتے گئے ہمارے ماہ پروف نکلے لوگ کو جگہتے رہے آج اس کاروہ کو اس ایکتہ کو جو نیچرل ایکتہ ہے میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو چیتامی کے طور پر بھی کہہ رہا ہوں آج ہم نے ایک جوٹ بنایا گیا گاہوں میں رہنے والی کیونکہ شہر کے پیچھا گاہوں میں ہمارے زیادہ لوگ رہتے ہیں ان کے چہرے پر خوشا لی آئی مجھے میرے ساتھیوں نے بتایا کہ جو کل تک ڈر رہے تھے گاہوں میں ان کو یہ پتہ لے گا کہ مجبوط فیرے داں کھڑے ہوئے ہیں ایک تاں بن گئی ہے اور پریبطن ہو کر رہے گا ایسی لہر جو جب چھائی تو اس کے بیروغ میں میں چیتامی کے طور پر کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے جاتی کا جھڑکے دھگڑے کرا دیے جائیں ہو سکتا ہے کہ لوگ کو گمراہ کیا جائے یا ہماری ماں تو سکتی بیٹی ہے آپ کے بھویسے کا فیصلہ ہے انی اکتہ چار اس قوم پہ ہوں گے جن کے پار رائنس تک شکتی نہیں ہوگی اور میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر اپنا اوچیت بھنک سے چاہتے ہو روزگار چاہتے ہو 90 لاکھ ووٹر ہو آپ لوگ رائیستان میں جو نوجوان ہے جو فیصلہ کرے گا کہ کورسی پہ کون بیٹھے گا میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں میں ایک نوجوان ہوں بیروزگاری کے درد کو سمجھتا ہوں اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کس طرح ماباب اپنے بچے کا پیٹ کٹ کٹ کے آگے بڑھاتے جمین پہ گر بھی رکھے اور کسان کا میری قوم چاہتا تو جانتا ہوں ہمارے تو سارے راستے بند کر دیئے ہمارے لوگ آرمی میں چلے جاتے تھے تو اگنیویر بنا کے ہمارا ہاں فیوچر ختم کر دیا پولیس میں اور ہورس میں جاتے تھے بھرتیا بند ہے اور جو بھرتیا ہوتی ہے پیپر لیگ ہوتا ہے سامویک بس میں بیٹھ کے بنا سکتا کے سنڈاکشن میں نہیں ہو سکتا مہنگائے پیرول گرل میں کمر توڑ دی ہے اور آپ کو جان کے آس چلی ہوگا میرے لوگوں انسی آر بی کا ڈاٹا کہتا ہے کہ مہنیلہ یہاں سوکشید نہیں ہے اس پردیس کو ملبون اور سوکشید ہاتھوں کے جورت ہے اور جب میں دیکھتا ہوں تو کوئی نجر نہیں آتا اگر کوئی نجر آتا ہے آپ کے لکسک کے روم میں آپ کے فلکسک کبچ کے روم میں تو میرا بھائی ہے ہرمانڈی بینیوال جب میں مجھے دورتا ہے کہ وہاں مصیبت کو اپنے سینے پہ لے کے آپ کی رکشہ سرکشہ کرے گا اور اسی بات کے ساتھ ہمیں کٹھا ہوئے کہ ایسی لاکھ لوگ وہ جنہوں نے بھائی جنتہ پرنٹی کانگریس کے خلاف ووٹ کیا اور نمبر لاکھ نیا ووٹر اور ہم گلی گلی جائیں گے آج بھلے میرے پاس سمیں کم ہوں لیکن روز سمیں کم نہیں رہے گا میں آپ کی گلی گلی ڈھانی ڈھانی آنگا آپ کو جگانے کے لیے اور آپ سے نیویلن گرمہ میرے لگو اگر چاہتے ہو کہ ناصر جنہیت کے ساتھ جو ہوا آسکر کے ساتھ جو ہوا ایسائی مینہ جی کے ساتھ جو ہوا اگر چاہتے ہو اس سرکار کو پیسی سرکار کو دیکھو جو آپ سے کہیں گے کہ بیجے پی کے نام پہ ہمیں ووردو بیجے پی آ جائے گی آپ یاد کرو اندر میں اگوال جتے اندر میں اگوال آپ یاد کرو کتنے دلم ہوئے اور اگر کوئی لڑ رہا تھا لڑنا چہتہ بھی پکس ہو جو مکہ بھی پکس ہے آپ بتاؤ اور اپنے من سے بتانا کیا بھی مارمیہ ہنوان جی بینیوال کی ٹیم کے لاؤ کوئی لڑ رہا تھا کہ آپ بتاؤ کیوں نہیں لڑ رہا تھا کہ ہماری ووٹ کی کوئی مللو نہیں ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے لوگ تندر آنے کے بعد اپنی شرطی کو نہیں سمجھا آپ نے لوگ تندر آنے کے بعد ان لوگوں کو دروسہ کیا ہر پانچ سال بعد آپ ووٹ دیتے ہو کبھی ان سے پٹ کے ان کو ووٹ دیتے ہو کبھی ان سے پٹ کے ان کو ووٹ دیتے ہو اے میرے لوگوں ووٹ کا عدیقار سختی کا عدیقار ہے سختی کا سوتر ہے آپ کی جو سمجھے آئے ہیں میں اعلام کر کے کہہ رہا ہوں بینے اپنے بھائی سے پوچھے آپ کی جو سمجھے آج آپ لکھ کے دے جاؤ میں پورے رائیسٹھان کے بعد چاہتا ہوں یہ تم سے جھوٹے مینو پیسٹر لے کے آتے ہیں روزی روٹی کے لئے ووٹ نہیں ہے روزی روٹی تو میند کسکوں میں کما کے کھائی لیتے ہیں ہم نے تو وہ بھی دن دیکھے کہ بہت سارے لوگ میں رائیسٹھان کی بات کروں تو یہ میری بات جان لو آپ کی جو سمجھے آن کو لکھ کے دے جاؤ اسی کا مینو پیسٹر منا دیں گے اور چھے مہینے میں آپ کی مانگ پوری کر کے دکھا دیں گے کہ آپ میری بات کو یاد رکھنا ہے یہ رائیسٹھان ہے اتنے سرکاریں بنی پینے کے لئے ساف پانی کے ویوستہ میٹھے پانی کے ویوستہ کرائیں تمہارے لئے ای آر سی پی کل سے آپ کو لاب ملتا تیرہ جلو کو ملا کے آپ کو لاب دونوں کھیل کھیل رہے ہیں کہ کیسے آپ کا بے کوب بنا کب تک لٹھتے رہو گے کب تک پٹھتے رہو گے یہ ایکتہ بن گئی ہے اس کو روکنے کے لئے سڑی انتر ہوں گے لیکن اس کو کوئی اور نہیں روک سکتا اس کو روکو گے تو آپ اور اس کو طاقت ہوگے تو آپ جتنی طاقت میں آج آپ یہاں آئے ہو آج اسے لڑائی شروع ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی آج کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو گاؤں باؤ جانا ہے اس ایکتہ کا بگل بجانا ہے اپنی ایکتہ کی طاقت دکھانا ہے اور اپنے کبجور بھائیوں کے ہاتھ پکر کے ان کو یہ وصوات دلانا ہے کہ بہت ہوا بہت دن الگ الگ رہے اور لگ لگ ہو کے ستائے جاتے رہے اب سمیہ بدل گیا ہے اوپر والے میں ہاتھ ملا لیا ہے تو نیچے والے بھی ہاتھ ملا کے ایکتہ بنا لیں اور پھر میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا سورج نکلے گا سمیہ کم نہ ہوتا تو میں آپ کو بہت کچھ سناتا مگر میں آپ کو وعدے کے طور پر کہہ رہا ہوں میں ایک لاکھ لوگوں میں بھی وہی بات کہتا ہوں اور دس لوگوں میں بھی وہی بات کہتا ہوں ووٹ کا ادھکار آپ کی ترقی تیہ کرے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ نوجوان ٹھگے جائیں پیپر لیک ہو بھرتیوں میں گھوٹالے ہو مہیرہ ایسا افسد ہو یہ مہیرہ نہیں ہے یہ ہمارے گھر کا سمبال ہے یہ ہماری بہن بیٹیا ہے ہم تو کسان کا میرے جو اولادے ہم جانتے ہیں ہم نے سیکھا ہے دیس کے بوٹر پر دیس کی رکشہ کرنا دیس کے بوٹر پر دیس کی رکشہ کرنا